ناظرینِ گرامی مکہ مکرمہ میں ایک عالمِ دین کا انتقال ہوا تو انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا ان عالمِ دین کی رہلت کے چند سال بعد ایک اور شخص کا اسی علاقے میں جب انتقال ہوا تو عرب ممالک میں یہ حصول ہے کہ جب کوئی ایک قبر پرانی ہو جائے تو اس قبر کے پرانے مردے کی جگہ نئے مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے ایک ہی قبر کے اندر کئی کئی مردے دفن کیے جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی آئے کہ ایک قبر میں سے ستر مردوں کی آواز آئے گی ناظرینِ گرامی اس شخص کو جب قبر میں دفن کرنے کے لیے عالمِ دین کی قبر کھو دی گئی جو کہ اب کافی پرانی ہو چکی تھی تو نئے مردے کو دفن کر کے قبر کو دوبارہ سے نئے سرے سے تعمیر کیا جانا تھا قبر کھوتے ہی ایک عجیب و غریب منظر سامنے آیا جس نے سب لوگوں کو حیران اور پریشان کر دیا قبر کے اندر عالمِ دین کی لاش موجود نہیں تھی بلکہ ان کی قبر کے اندر ایک عورت کی لاش پڑی تھی یہ لڑکی بظاہر عرب نسل کی بھی معلوم نہیں ہوتی تھی سب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونے لگا کہ آخر یہ معجرہ کیا ہے یہ لڑکی کون تھی اور عالمِ دین کی قبر میں کیسے آئی اور پھر عالمِ دین کا جسم یعنی ان کی لاش کہا ہے تو آج کی ویڈیو میں یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے قبل تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرینِ گرامی مولانا کی قبر کے اندر ان کی جگہ ایک لڑکی کی لاش قبر کے اندر لوگوں کے لیے ایک نیا معاملہ بن چکا تھا سارے علاقے میں یہ خبر پھیل چکی تھی لوگ دور دور سے یہ منظر دیکھنے کے لیے اب آنے لگے تھے اب وجہ کیا بنی کہ عالم کی قبر سے اس لڑکی کی لاش نکلی تو یہ ایک بڑا اہم سوال تھا اور یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں اٹھ رہا تھا آس پاس کے لوگوں کا ایک جمع غفیر قبرستان میں جمع ہو گیا انہی دنوں فرانس کا ایک مسلمان بھی مکہ میں موجود تھا جو کہ حج کے ارادے سے مکہ آیا تھا جب اس نے یہ خبر سنی تو وہ بھی قبرستان کی جانت چل پڑا اور جا کر معاملے کو دیکھنے کے حوالے سے سوچا کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیا جب اس نے لڑکی کی صورت دیکھی تو کہنے لگا کہ میں تو اس لڑکی کو جانتا ہوں اور اس کو پہچانتا بھی ہوں یہ لڑکی دراصل فرانس کی رہنے والی تھی اس کا پورا گھر ایسائی ہے لیکن یہ چھکر گھر والوں سے بغیر بتائے مسلمان ہو گئی تھی یہاں تک کہ اس نے اسلام کو سیکھنے کے لیے اور اسلامی تعلیمات کو پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں مجھ سے بھی ادھار لی تھی پھر کچھ روز بعد یہ لڑکی بیمار ہو گئی اور یہ مر گئی اس کے گھر والوں کو چونکہ یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہے لہٰذا انہوں نے اسے ایسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا لیکن عجیب اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اب یہ یہاں ایک مسلمانوں کے قبرستان میں اور پھر اتنی دور مکہ کے اندر کیسے پہنچ گئی لوگوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ لڑکی چونکہ مسلمان ہو گئی تھی اور نیک تھی تو اس کے لیے اس کی لاش یہاں پر آ گئی ہو لیکن سوال یہ ہے کہ عالم دین کی میت کہاں ہے کسی نے کہا کہ ممکن ہے کہ ان کی لاش اس لڑکی کی قبر میں چلی گئی ہو جو لڑکی یہاں پر آئی ہے تو ممکن ہے کہ عالم دین کی لاش وہاں پر موجود ہو فرانسیسی مسلمان نے کہا کہ حج سے فارغ ہو کر میں واپس اپنے ملک لوٹ جاؤں گا میرے ساتھ کسی کو روانہ کر دیجئے میں اس لڑکی کے گھر والوں سے ملوں گا اور پھر فرانس میں موجود اس کی قبر کے حالات کے متعلق معلوم کروں گا چنانچہ ناظرین گرامی وہ فرانسیسی شخص جب حج کے آیام سے فارغ ہوا تو واپس اپنے ملک لوٹا اس لڑکی کے گھر والوں سے قبر کشائی کی اجازت مانگی مکہ سے ایک آدمی بھی اس کے ساتھ آیا تھا قبر کشائی کی اجازت یوں ملی کہ جب اس آدمی نے یہ سارا قصہ اور معاملہ اس لڑکی کے گھر والوں کو بتایا اور تمام تر حالات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی بیٹی کی لاش اس کی قبر میں موجود نہیں ہے پہلے تو اہل خانہ نے اس بات پر یقین نہ کیا اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خود قبر کو کھود کر دیکھیں گے کہ کیا اس کا دعویٰ سچا ہے یا محض یہ جھوٹ بول رہا ہے اب جب لڑکی کی قبر کھولی گئی اور تابوت کو باہر نکالا گیا پھر جب تابوت کو کھولا گیا تو تابوت کے اندر ان عالم دین کی میت موجود تھی جن کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا وہ شخص جو خاص طور پر مکہ سے فرانس آیا تھا اس نے جیسے ہی عالم دین کو دیکھا تو پہچان گیا اور کہا کہ ہاں یہ وہی شخص ہے جس کو ہم نے مکہ کے قبرستان میں دفن کیا تھا اب یہاں بھی سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر یہ مواجرہ کیا ہے ناظرین گرامی جب یہ خبر مکہ پہنچی کہ عالم دین کی قبر اس وقت عیسائیوں کے قبرستان میں ہے تو یہاں بھی سب لوگ ششدر رہ گئے سوچا یہ جانے لگا کہ لڑکی کی لاش تو مکہ سے اس لیے نکلی کہ لڑکی مسلمان تھی نیک تھی اور اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا اور اس نے اپنے اہل خانہ سے یہ بات چھپا رکھی تھی تو اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے چنانچہ اس کی لاش ایک مسلمانوں کے قبرستان پہنچ گئی لیکن عالم دین جو ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے نمازیں ادا کرتے تھے اور لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے آخر ان سے ایسا کیا گناہ ہوا کہ جس کے باعث ان کی لاش عیسائیوں کے قبرستان پہنچا دی گئی ہے عالم صاحب کی بیوی کے سامنے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے شوہر میں آخر ایسی کون سی خرابی تھی اور ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ کیوں پیش آیا تو عالم کی بیوی نے بتایا کہ میرا شوہر تو بڑا ہی نیک اور نمازی انسان تھا تحجد گزار تھا قرآن پڑھنے والا تھا لوگوں نے کہا پھر آخر کوئی تو ایسی بات تھی خاتون نے کچھ دیر غور کیا اور بتایا کہ ہاں ان میں ایک بات ایسی ضرور تھی کہ جس سے مجھے بہت زیادہ نفرت تھی اور مجھے بہت بری لگتی تھی اور وہ یہ کہ جب ان پر غسل جنابت واجب ہوتا تو وہ نہاتے ہوئے یہ کہتے کہ ایسائیوں کے مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان پر غسل واجب ہی نہیں ہوتا اور ہمیں تو تھٹھرتی سردی میں بھی غسل کرنا پڑتا ہے اب ہو سکتا ہے کہ اسی بات کے باعث عالم دین کو انہی کے درمیان پہنچا دیا گیا ہو کہ جن کے طور طریقوں کو وہ پسند کیا کرتے تھے بہرحال ناظرین گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ محشور ہوگا یعنی روز حشر انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس واقعے سے عبرت حاصل کیجئے اور ایک سوال خود سے بھی پوچھئے اور اپنے معاشرے سے بھی پوچھئے کہ ہم کن لوگوں سے محبت کرنے لگے ہیں کیا ہمارے معاشرے پر جھاپ نمائی نظر نہیں آنے لگی کیا ہمارے طور طریقے ہندوانہ نہیں ہو چکے تو اگر ہمارے طور طریقے ہماری سوچ ہمارا معاشرہ ان سے ملنے لگا ہے اور ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں اس قوم کے نقشے قدم پر چلتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روز حشر ہمیں ان کے ساتھ نہ اٹھایا جائے اور اگر ہم اللہ کے پیارے لوگوں سے محبت کرنے لگے اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے لگے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں تو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق ہمیں انہی نیک لوگوں کے ساتھ روز حشر اٹھایا جائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالإمان فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین اگرامی امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے گا جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں